اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ حیریت سے ہوں گے میں ہوں جمیلہ مدر آپ دیکھ رہے ہیں وان آٹو آر اونڈر دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلف کپی اس کی خراب ہو گی تھی جو کہ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو بنائی ہے تو اس ویڈیو میں میں نے یہ رپیر کرنے کا طریقہ بتایا ہے تو اگر یہ آپ کی بھی سلف کپیوں کا خراب ہو جاتی ہے جو ابھی آپ کو بتاؤں گا اس قسم کا فال سلف کپی خراب ہوئی ہے سب کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ابھی تو اس ویڈیو میں ساتھ وہ بھی بتاؤں گا ساتھ یہ لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اگر آپ کے پاس سلف کپی خراب ہو جاتی ہے آپ نہیں لگاتے ہیں تو کس طریقے سے لگائیں گے کنیکشن کہاں کھا ہوتے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب گار دیں یہ 5.5 کے ویڈیو جنیٹر ہے تو 5.5 ہو 3.5 ہو کوئی سب بھی ہو جنیٹر تو سب کا جنس ہے نا طریقہ کار سلف کپی لگانے کا ایک ہی ہوتا ہے تو وہ اب میں آپ کو بتاؤں آپ نے کس طریقے سے لگانی ہے تو یہ سلف کپی جنسی ہے ہمیں نے اس کی رپیر کی ہے تو ویسے تو اگر یہ نئی میں لینے کی جاتا تو نئی میں مل جانے تھی بن جانسی ہے نا یہ کوئی پندرہ سو تک مجھے سے میرے حسر حیال میں 5 کے ویڈیو جنیٹر کینا پندرہ سو تک سلف کپی ملتی ہے تو پھر یہ میں نے خود دیجانسی ہے اس کا میں نے رات کو پریشن کیا تھا تو میں نے کہا چلو اس پر ویڈیو پریشن کو بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی کر دی اس سے پچھلی ویڈیو ہے اس سے پچھلی مطلبنا جو ویڈیو ہے وہ آپ جا کے دیکھ لیں اور میں منشن بھی کر دوں گا اسے ہی کرنے کا طریقہ کس طریقے سے صحیح ہوتی ہے تو دوسرے نمبر پہ ابھی میں اس کو فٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں ابھی سلف کپی مارے بلکل ٹھیک کام کار رہی ہے صحیح بارک کار رہی ہے تو اس کو کرتے ہیں سٹارٹ اس کو فٹ کس طریقے سے کرنے تو یہاں پہ کیمرا ایک جگہ فٹ فکس ہو جائے نا پھر یہ بھی کر دیتے ہیں چلیں یہ ہو گیا جی یہ کیوں ہل رہی ہو دوستو یہ سلف کپی کی کنیکشن میں آپ کو پہلے یہ بات میں بتا دوں گا یہ دوستو یہ تار ہوتی ہے یہ تار میں نے خود ہی لگائی ہے وہ میں نے ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا جو ویڈیو میں اپلوڈ کی ہے اس میں میں نے کافی کچھ بتایا آپ لازمی جا کے دیکھ رہے آپ کے بہت کام آنے والی ہے اگر آپ کا سلف جنیٹر صحیح کام نہیں کرتا تو دوستو اس میں ایک تار ہوتی ہے یہ سوچ کی جو تارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو تار ہے نا یہ والی یہ ہماری جو تار ہے نا سلف کپی کے پر یہنسی یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹرمنل لگا ہوتا ہے ابھی یہ منتار چینگ کی ہے اس کا کلپ ختم ہوا ہے تو یہاں پہ یہ لگے گی اور یہ ایک ریڈ تار ہوتی ہے یہ ریڈ تار ہے میں پہلے سلف کپی یہاں پہ فٹ کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے لے مطلب یہ کام کرنا ہے تو یہ اس طریقے سے ہماری یہاں پہ صرف فٹ ہوگا اس کے دو بورڈ لگے ہوتی ہیں آٹھ نمبر کے ہوتی ہیں اور پیچ کس سے کھل جاتی ہیں تو وہ میں نے کھولی ہوا ہے اس کو میں دونوں پہلے پیچ لگا کے پھر آپ کو کنیکشن کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو اس کے پیچ اس کے جو پرانے پیچ تھے وہ تھوڑے خراب ہوئے تھے تو میں نے کیچروں میں نئے جونس ہیں اس کے قابلے نئے لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کھول دیتے ہیں اس کے ساتھ سے کیونکہ اب پیچ کس جونس ہیں بہت ٹائم سے نہیں کھولے تھے خراب ہو گئے تھے تو اب یہ نئے جونس ہے اس کو دو بورڈ میں لگوں گا اچھا تو دوستہ سے پہلے اس کو جونس ہے فٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے جونس ہے یہاں پہ ہی لگے گی ٹھیک ہے تو ایک بورڈ پہلے یہ لگا دیتے ہیں یہ مشکل سے تھوڑا لگتا ہے یہ جگہ کم ہوتی ہے تو اس کو الکس لگا کے پیچ کس سٹائٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اچھا دوستو میں آپ کو سب کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مطلب خراب ہو تو کس طرح آپ کو پتا لے گا اس طرح کپی خراب ہے اس طرح خراب ہے آپ کو مطلب کس طرح سب کچھ جو جو مجھے اس ویڈیو میں بنے گا نا تو اس سسٹم سے میں آپ کو سب کچھ بتاتا رہوں گا ویڈیو کا آپ نے سکپ نہیں کرنا سکپ کر کے دیکھیں تو پھر پوری بات کی سمجھ نہیں آتی تو یہ دونوں پیج میں اس کے ٹائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹائٹ ہوگا اسی طرح یہ والا بھی کر دیتا ہوں دستو میری ویڈیو تھوڑی سی لمبی بان جاتی ہے اس ویہاں سے بنتی ہے لمبی کہ میری کوش ہوتی ہے آپ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ لازمی سیکھ کے جاؤ لمبی چھنبی ویڈیو ہو تو اس چیز کو یہ نہ دیکھا کرے کہ ویڈیو بھائی کی بہت لمبی ہوتی ہے تو اس میں میں جو کہ آپ کو بتا دیتا ہوں بہت انفارمیشن والے ویڈیو آپ کو بتا دیتا ہوں مطلب بہت انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں اس ویڈیو میں پیچھے گلمبی ہو چھوٹی ہو تو ویڈیو کو پورا دکھا کریں آپ کا ٹائم یہ جو میری ویڈیو آپ دیکھیں گے یہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوئے گا انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہوئے گا تو دوستو یہ سلف کی ماری جو اوپر اس سلف اس کے لگاوا ہے یہ والا سلف کی تار ہے یہ آپ نے اس جگہ پر لگانی ہے یہ ادھر یہ تار آپ نے اس طرف لگانی ہے اس کے پر اب نٹ ایک لگی گا تو نٹ میں لگا دیتا ہوں دس نمبر کے سنٹ لگتا ہے ٹھیک اس کو تھوڑا سا میں ٹائٹ کر دیتا ہوں صحیح ہو گیا ٹائٹ ہو گیا ابھی اس جگہ پر ہماری جو اوپر لگے گی ایک سوچ کی جتار ہوتی ہے سوچ کی جو ریڈ تار ہوتی ہے وہ ایک ہماری جگہ پر لگے گی صحیح ہے اور یہ والی جتار ہے یہ وائٹ اور بلیک والی جو اوپر لگے گی یہ وائٹ ٹھیک ہے وائٹ لائن ہے اس میں اور بلیک تار ہے ساری یہ ہمارے لگے گی اس کے ساتھ تو یہاں سے میں کارٹ اس کو لگا دوں کیونکہ اس کا میں نے کرپ سسٹم اتم کر دیا تھا اسی طرح بھی لگ جائے گا تو یہ میں یہاں لگا دیتا ہوں ویسے میں ٹمپریری لگا دوں بعد میں میں اس کا پکا کرنیکشن کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ہماری لگ گیا ٹھیک ہے یہ میں ٹمپریری کر دیا تو ابھی جو سی یہاں پہ ہماری تار لگے گی صحیح ہے تو ایک لگے گی ہماری یہ والی تار جو سوچ کی تار سوچ سے جو ہماری ایک تار آتی ہے ریڈ والی یہ لگے گی ٹھیک ہے تو یہ لگا دی اور یہ لگا دی اب اس کے اوپر پھر نٹ لگا دیتے ہیں اس کا نٹ کی دریا یہ رہ نٹ ایک واشل بھی اوپر آگ دیتے ہیں تاکہ اس کا جون سے نا پرسہ مضبوط ہو جائے کام ٹھیک ہو گئے یہ نٹ بھی مارا لگے اس کو ہلکا سٹائٹ کر دیتے ہیں صحیح ہو گئے تو اب دوستو میں بات کر رہا تھا کہ اس کی جونسی ہے کہ آپ کی سلف کپی خراب ہو تو آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ سلف کپی ماری خراب گیا ہے کہ صحیح ہے تو دوستو آپ کے سارے کنشن اگر صحیح ہیں مطلب بیٹری اگر آپ کی صحیح ہے اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں بیٹری خراب ہونے کی صورت میں نہیں کہا رہا بیٹری آپ کی صحیح ہے اس کے بعد کی بات ہے کہ آپ نے جونسی نے یہ تار آپ کو بتایا تھا کہ یہ والی جو تار ہوتی ہے یہ آپ نے اس کے ساتھ ٹرر والی کے ساتھ ٹاچ کر رہی ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو اگر یہ ٹک ٹک کریں جنرنیٹر سٹارٹ سٹارٹ اگر نہ ہو اگر یہ تار ٹک کرتے ہیں آپ کی سلف کوپی فا رہی ہے اگر تو یہاں ٹک ٹک کرتا ہے اور ساتھ جوں سے نا ٹک ٹک نہیں کرتا اگر ٹک ٹک کرتا ہے کہ آپ کو کس طریقے سمجھوں اگر یہ تار جوں سی ہے آپ یہاں پہ لگاتے ہیں حالی ٹک ٹک کی آواز آتی ہے جنریٹر سٹارٹ نہیں ہو رہا جنریٹر سلف نہیں لے رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کی سلف کوپی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ ٹک 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 بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد ٹک ٹک کر رہا ہے بیٹری تو چلو بیٹری صحیح بیٹری کے بعد ہی بات اگر ٹک ٹک مطلب کرتا ہے حالی ٹک کرتا ہے سلف نہیں لیتا ہے اس کے مطلب ہے یہ آپ کی سلف کوپی فارغ ہوئی ہے اس کی چیک کرو یہ چینج کرو یا اس کو رپیر کرنے کا طریقہ ہے تو میں نے ویڈیو میں اپلوڈ کر دیئے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی اس کی جونسی یہ تار میں لگا رہا ہوں یہ ٹک ہے ابھی یہ ہماری سلف کوپی بلکل فٹ ہوگی ہے اس کے یہی کنیکشن ہوتی ہے تو یہاں پہ میں اس کو پکا کر دوں فیلدال میں جونسی ٹمپریری یہاں پہ اس کو لگا رہا ہوں یہ والا کنیکشن ابھی میں سوچ کے ساتھ اس کو چلا کے چیک کرتا ہوں کہ ہمارا کام ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ٹک ہے ریڈ تار آپ نے ادھر لگانی ہے ریڈ تار جو بیٹری کی آرہی ہے ایک ریڈ تار یہاں پہ لگے گی اور اس کو سوچ کی تارم ہے یہ سوچ کی تارمیں سوچ میں سے جو ریڈ تاراتی ہے وہ ادھر لگتی ہے جونسی یہ تار وائٹ اور بلیک والی ہوتی ہے وہ ہماری لگتی ہے یہاں پہ چھوٹی سوٹی سوٹ کی تارمیں یہ صلحوالی اب ہم صلح لگاتے ہیں اس کو لگا ہمارے سے انڈر کہ ہماری صلح نہیں کریں گے صرف اس کو سوچ چک کریں گے مراستر کام کر رہا ہے now یہ چاہ بھی مارتا ہوں ٹھیک ہے یہ مارا اس کا مطلب ہے کہ ہماری سلف کپی بلکل ٹھیک ہوگی ہے پہلے صرف یہ ٹک کی کار رہی تھی خراب تھی چل رہی نہیں تھی سلف نہیں لے رہی تھی تو ابھی جو ہمیں سلف کپی ماری ٹھیک ہوگی ہے تو اس ویڈیو میں نے صرف سلف کپی لگانے کا طریقہ بتانا تھا جو کہ بہت انتہائی آسان ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو نئی دوست ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طرح اگر انفارمیشن ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہت ہوں اللہ حافظ